صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو روشنی کے مت والو وہ لامکاں ہے مگر سب کی گھر میں رہتا ہے وہ لامکاں ہے مگر سب کی گھر میں رہتا ہے اللہ کی ہم سے میں نے اپنے کلام کا آغاز کر لیا مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے بابو جی اللہ رحمہ کا ایک مئیہ یاد آگا اور میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا حسین اتفاق دیکھا میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا مجھے بس یہاں پہ آیا ہوں مجھے ان کی نسبت سے وہ جو پیر بھائی ہیں سارے مجھے وہ مئیہ جو دوں مصرے جو انہوں نے کہی وہ میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں جو حکم ہے میں اس کی طرف آ جاؤں گا کہ گڑی آگئی ٹیشن تھے ماشاء اللہ بول لیں ہوں آپ کو ہی بول لیں ماشاء اللہ جیڑا اشنا پہ آپ جناب آگنا پہ بولو ہی بولو ہی بولو ہی بولو ہی ماشاء اللہ ایزارہ جاگید بیس ہو پڑھنے لگے اوصلہ ہی بیس ٹھیک ہے ماشاء اللہ مزوک نل بی آئی دو مصرے سنو اس وقت انشاء اللہ میں فیصلہ کرنا میں سوئی کہہ سنانا تا تمہیں کہہ سننا کہ گڑی آگئی ٹیشن تھے گڑی آگئی ٹیشن تھے وے پرے ہٹ وے بابو سانو مایا وے کھڑ دے پرہت وے بابو سانو مایا وے کھڑ دے اور جس کلام کے لئے مجھے کہا گیا ہے یہاں پیش کر رہا ہوں آج سب تھوڑا سا اس کا ماشاء اللہ اگین بڑھا دیں ماشاء اللہ آپ کو بتانے کی ضرورتیں نہیں ہیں اللہ آپ کا ساہیہ سلامت فرمائے جو حکم ہے میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں راج صاحب آپ کی دعایں چاہوں گا حضور چراغے گورڑا میرے پی جی نصیر ملت کیا لکھتے ہیں کہ وہ ذات جلیلہ کافی ہے وہ ذات جلیلہ کافی ہے بخشش کو یہ ہیلہ کافی ہے حضرت کا وسیلہ کافی ہے حضرت کا وسیلہ کافی ہے بولو لا الہ ماشاء اللہ زندہ بار حق لا ماشاء اللہ میں کی دل لگنا ہی نہیں تھے میں اس سے ہمیں فلیج بیٹھا ہوں زبرداز آواز کھولیتا ہے اللہ جتنا ساں دیتا میں سمینا اس نے تو بہتر استعمال ہی کونی حق لا ماری طرف سبان اللہ تو سمینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے جوانی بولو اس میں اتوارا چھوٹی گئے سارے بولو ماشاء اللہ حق لا الہ لا حق لا الہ اللہ حضرت کا وسیلہ کافی ہے بولو لا ماشاء اللہ لا حق لا لا حق الا اللہ ہر سو جن کے اجھے آلے ہیں ہر سو جن کے اجھے آلے ہیں ہم سب جن کے متوالے ہیں وہ کالی کملی والے ہیں وہ کالی کملی والے ہیں وہ کالی کملی والے ہیں بولو لا الہ حق لا الہ اللہ اللہ حق لا الہ حق اللہ احوال انیسی جا کہنا اتنے سونے لگنے ہیں جلے ابو بولنے ہیں بولنے ہیں پیر جی فرمانے ہیں کہ احوال انیسی جا کہنا کن سے سنتا ہے خدا ان کا کہنا سنتا ہے خدا ان کا تیسرا مصرا پیش کروں گا جنہیں مارے ہر جوان بیٹھے ہوئے اچھا ہی تیتیہ مصرا مارے نال پڑے آوے ہیں یا اللہ جڑا اچھا ہی تی پڑے محبت تل پڑے آواز کھولی تی پڑے اس کی مارے سمید اپنے کارنی نبی ندارنی آجی رسی فرمانے ہیں میں تیرہ اپریل جلے آیا جس جنہیں ٹکڑ نکلے ہوئے مارے نال جلے آفر سنو کہ احوال انہیں سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا بھولو لا الہ اور کسی ایک خوش نصیب نے آج حضور آج جب بکراندازی ہوگی بس کاغذی کروائے رہے گی ہے جس نے جانا ہے سرکار نے طلب کر لیا ہے بس بھی ہے کیا بات ہے بے شک ہے شیئے سنیں کہ منجدار میں اپنا سفینہ ہے یا اللہ جڑا صحیح بولا ہے اچھا کریتا ہے اس ہنٹی کر نکلے شبان اللہ ساڑے گول سب سنگیئے وہ آنے یا اللہ جڑا اچھا بولا ہے وہ دینے گچے اچھا ہے جڑا نہ بولا اپنڈی دینے پھر نہ رہے فیصلہ تو سنگ کرنا شروع کہ منجدار میں اپنا سفینہ ہے یہ جینہ بھی کیا جینہ ہے ہم سب کی آسم دینہ ہے ہم سب کی آسم دینہ ہے ہم سب کی آسم دینہ ہے ہم سب کی کس کس کی آسم دینہ ہے ہاتھ کھڑا کر دیں بتا دیں گوائی ہو جائے ہم سب کی آسم دینہ ہے ہم سب کی آسم دینہ ہے بولو لا الہا اللہ حق لا الہا اللہ ہم ہم سب کی آسم مدینہ ہے ہم سب کی ہم سب کی آسم مدینہ ہے بولو لا الہا اللہ اللہ حق لا الہا اللہ حق لا الہا اللہ اللہ یا سرور آلم سل یا سر آلم سل یا سر یا سر وری آلم سل یا لہا حق لا الہا اللہ حق لا الہا اللہ یا سر وری آلم سل یا لہ یا سر وری آلم سل یا لا حق لا الہا ہیں نارئے تکبیر نارئے رسالت نارئے رسالت نارئے رسالت نارئے رسالت نارئے رسالت پوچ نارئے رسالت نارئے ہائ persistent دستانی گرامی ہماری خوشبختی ہم سب کی بے حد و بے شمار خوشبختی کریم مالک کے کرم سے کریم مالک کے فضل سے صاحب زیادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر صاحب زیادہ ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشید بغار شریف قبلہ آپ تشریف لے آئے سمیم قلب سے اپنی جانب سے راجہ سجاد سروش صاحب کی جانب سے تمام مہمانوں کی جانب سے قبلہ اڈاک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کریم مالک آپ کے تشریف لانا اپنی بارگاہ لمجزل میں قبول فرمائے آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے استقبال کرنیجے ایک بار نعرہ بلند کردے احسان اللہ چشتی صاحب کی سوڑے مالک کا سوڑا کلام پڑھ رہی ہے نعرہ بلند کیجے ہاتھ اٹھائیے نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ عیدری آسطانہ علیہ بغار چریف عالم اسلام کی انتہائی معزز و محترم شخصیت ہمارا فخر ہے حضرت علامہ صاحب زادہ ساجد و رحمان صاحب زیدہ شرکو علاپو سے بتا فرمائے اور ہماری رہنمائی اور صرفستی فرماتے رہے تمہیں کہا تھا کسی کو یاد ہے میں کچھ ایساں کرتا شیف پڑھنا ہم سب کی آس مدینہ ہیں کسی کو مرنا رہنا کچھ ایسے ہیں ہم سب کی آس ماشاءاللہ میں ایک مجھے مٹھا جا پڑھنا پھر سارے ملی شامل لیں گے ہم سب کی آس مدینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے بولو لا لا حق لا الہ ماشاءاللہ اور پیار سے پڑھئے ہم سب کی آس مدینہ ہے تارے نبرو مازاغ نظر کوش نبرو مازاغ نظر کوش نبرو بولو لا ہم سب کی آس مدینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے مازاغ نظر کی تھی میرے علی کی تھی تیری سنا کی تھی میرے علی کی تھی تیری سنا بولو لا لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ ہاں